سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو اور ویل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سمجھ پر مل سکے دھنے بات اپی جاتی ہے لینز کی پاور نیکس کوششن دیکھتے ہیں پرتبی پر سب سے اونچہ پربت کون سا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو کنچن جنگا یا ننگا پربت تو یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا ماؤنٹ ایوریسٹ اپسن اے کریکٹ ہو جائے گا اور یہ چائنہ نیپال وارڈر پہ یہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ نیپال میں آتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساگر ماؤنٹ ایوریسٹ کے نام سے نیپال میں جانی جاتی ہے نیکھتے ہیں کس گرہ کو صبح کا تارہ یا سام کا تارہ کے نام سے جانا جاتا ہے بدھ سکر پرتبی یا منگل تو رائٹ انسر یہاں پہ ہو جائے گا سکر گرہ سکر گرہ کو صبح کا تارہ اور سام کی تارہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور پرتبی کے سب سے نکٹ بھی سکر گرہ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکھتے ہیں بہ کون سا مول تتو ہے جو سبھی جیبک یوگی میں اپستت ہوتا ہے آکسیجن، ہائیڈروجن، فاسفورس یا کاربن تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا کاربن جو کی سبھی جیبک یوگی کو ان میں پایا جاتا ہے سمودائے کے کتنے سدسیوں کو سنسد میں نامت کیا جا سکتا ہے تو بتانا ہے آپ کو انگلو انڈین سمودائے کے کتنے سدسیوں کو سنسد میں نامانکت کیا جاتا ہے تو رائٹ آنسر یہاں پہ کیا ہو جائے گا بار ہے چودہ ہے دو یا ان میں سے کوئی نہیں تو آپسن سی دو لوگوں کو مطلب نومینیٹڈ کیا جا سکتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں نیملکت میں سے کس گرہ کے باطا برن میں ادھیکانز طور پر کاربن ای اوکسائیڈ پائے جاتا ہے تو کس گرہ کے باطا برن میں ادھیکانز طور پر کاربن ای اوکسائیڈ پائے جاتا ہے سکر بودھ سنی یا پردھوی تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا سکرگرہ بینس پر سب سے زیادہ کاربن ڈیو اکسائیڈ بائیو منڈل میں پائی جاتی ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں پرتبی دبس کس دن منایا جاتا ہے بہت ایمپورٹن کوششن ہے 28 جون 22 اپریل 5 جونی 4 اپریل تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا 22 اپریل 22 اپریل کو پرتبی دبس ارث ڈے منایا جاتا ہے کس گتی کے کارن سی سا پر بچہ اوپر نیچے جاتا ہے تو سی سا پر کس گتی کے کارن بچہ اوپر نیچے جاتا ہے گھوڑن گتی بکریے گتی براؤنین گتی یا دولن گتی تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا دولن گتی نیکس کوششن ہے بھارت کی کس راج میں پولو کھیل کا پرارم ہوا تھا مڈیپور اسم راجستان پشمنگال تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا مڈیپور مڈیپور یہاں پہ ہو جائے گا رائٹ آنسر نیکس کوششن دیکھتے ہیں بھارت کی کس راج میں پولو کھیل کا پرارم ہوا تھا مڈیپور اسم راجستان یا پشمنگال تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا آپسن اے مڈیپور میں سب سے پہلے پولو کھیل کا پرارم ہوا تھا بھارت کے اندر نیکس کوششن دیکھتے ہیں سب سے لمبے سمیہ تک بھارتی راجستی کانگریز کے مسلم ادیقش کون رہے تھے بدر الدین طیب جی مولانا عبدالکلام آجاد مولانا محمد علی مقتار احمد انساری تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا مولانا عبدالکلام آجاد اور یہ سب سے ینگ مطلب کانگریز کے پریسیڈنٹ بھی بنے تھے بھارتی راجستی کانگریز کے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ پہلے سے مطلب سکشہ منتری رہے تھے یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں دکن کے پتھار کا پرمک فصل کیا ہے ڈیکن پلوٹو جسے انگلیس میں کہتے ہیں اس کی پرمک فصل کیا ہے دال کپاس مونکفلی یا گیوں تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا آپسن بھی کپاس دکن کے پتھار کی پرمک فصل ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں ادھک اوچائی کی اڑان پر بیمان کے اندر کا داب کیا ہوتا ہے بہت امپورڈن کوشن ہے یہ ادھک اوچائی پر اگر بیمان اڑ رہا ہے تو اس کے اندر کا داب کیا ہوگا باہر کے داب سے کم ہوتا ہے باہر کے داب سے ادھک ہوتا ہے باہر کے داب جتنا ہی ہوتا ہے جسے بائیو پمپو دوارہ قائم رکھا جاتا ہے یا سامان آدھرتہ اور آنسک نربات رہتا ہے رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا آپسن سی باہر کے داب جتنا ہی ہوتا ہے جسے بائیو پمپو دوارہ قائم رکھا جاتا ہے نیکس کوششن ہے ہاں پہ دیکھتے ہیں نیکس کوششن ہے بھارت کے کس راج میں چاندی پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے کس راج میں چاندی پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے راجستان مدھ پردیس کرناٹک یا گجرات تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا راجستان راجستان میں چاندی پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں کس گرہ کو لال گرہ بھی کہا جاتا ہے برہسپت سکر بدھ یا منگل تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا منگل گرہے منگل گرہے کو لال گرہے کے نام سے جانا جاتا ہے پرتبی کو جانا جاتا ہے نیل گرہے کے نام سے نیکس کوششن دیکھتے ہیں پرتیک ورس پانچ جون کو کون سا دیبس منایا جاتا ہے بہت ہی امپورٹن کوششن یہ تو پانچ جون کو کون سا دیبس منایا جاتا ہے ویسو پکشی دیبس ویسو ون جیون دیبس ویسو جنگل دیبس یا ویسو پریابران دیبس تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈ ویسو پریابران دیبس ہوتا ہے پانچ جون کو منایا جاتا ہے ہرورس نیکس کوششن دیکھتے ہیں سون مندر کس سروبر کے مدد میں استدھت ہے آنند سروبر سکھ سروبر امرت سروبر ان میں سے کوئی نہیں تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا سون مندر جو امرت سر میں ہے یہ ہے امرت سروبر کے مدد استدھت ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں جاتا ہے ہاورڈ والٹر فلور آئنسٹین ایلیکزینڈر فلیمنگ ان میں سے کوئی نہیں تو پینسلن کی خوج کسرے جاتا ہے ایلیکزینڈر فلیمنگ کو اپسن سی کریکٹ ہو جائے گا نیکس پوشن دیکھتے ہیں موسٹ ایمپورٹن گرو سکھر کیا ہے گرو سکھر کیا ہے عرابلی رینج میں سب سے اونچی چوٹی ایک پرشد عرابلی رینج کی سب سے اونچی چوٹی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ ہے کہاں پہ تو فرنس یہ راجستان میں ہے اس کی اونچائی ہے لگ بگ سترہ سو بائیس میٹر نیکس پوشن ہے آپ پہ دیکھتے ہیں نیکس پوشن ہے مائیکولوجی کیا ہے ویکٹیریہ کا ادھیان وائرس کا ادھیان کبکوں کا ادھیان یا ان میں سے کوئی نہیں تو مائیکولوجی ہے فرنس یہ ہوتا ہے کبکوں کا ادھیان option c نیکس پوشن دیکھتے ہیں نیکس پوشن بیری امپورٹنٹ سری لنکا اور تمیل نارڈو میں سامانیتہ بولی جانے والی بھاسا کونسی ہے تیلگو تمیل کنرڈ ان میں سے کوئی نہیں تو سری لنکا اور تمیل نارڈو میں جو بولی جاتی ہے کونسی بھاسا ہے تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے تمیل یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے اور فرنس سری لنکا کی بات ہو رہی ہے تو سری لنکا کا آپ کو ایک کوششن بہت ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ سری لنکا کا نیشنل گیم کیا ہے تو فرنس سری لنکا کا نیشنل گیم ہے وہ ہے بالی وال یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوششن یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا چمبک پتر چمبک پتر میں فرنس چمبک کی اگون نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوششن دیکھتے ہیں انیش سو اکتر میں سو تنترتا کی گھوشنہ کے بعد بانگلہ دیش کے پرثم پردہان منتری کا نام کیا تھا تو انیش سو اکتر میں بانگلہ دیش کو سو تنترتا ملی تھی تو پہلے پردہان منتری کا نام کیا تھا تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے تاج الدین احمد اور فرنس سولہ دسمبر انیش سو اکتر کو بانگلہ دیش آجاد ہوگا تھا اور بانگلہ دیش کا راشتی گان ہمار سونار بانگلہ جو رویندر نارٹ ٹیگور دوارہ دکھا گیا ہے اور فرنس بانگلہ دیش ہے اس کا راشتی کھیل ہوتا ہے کبڑی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو پہلے راشت پتی بنے تھے وہ بنے تھے سید نجرل خان سید نجرل خان پہلے راشت پتی بنے تھے اور تاج الدین احمد پہلے پردہان منتری بنے تھے نیکس قوشن دیکھتے ہیں آجاد ہند فوج کا گٹھن کس ورس کیا گیا تھا تو آجاد ہند فوج کا گٹھن کس ورس کیا گیا تھا انیس سو چالیس میں انیس سو اکتالیس میں انیس سو بیالیس میں انیس سو سیتالیس میں تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا انیس سو بیالیس میں ٹھیک ہے تو یہ فرنس موہن سنگھ اور سواز چندر بوس کی دورہ کیا گیا تھا آجاد ہند فوج کا گٹھن انیس سو بیالیس میں نیکس کوشن دیکھتے ہیں IPC کا پورا نام کیا ہے IPC کا پورا نام انترازتیہ بھکتان کوڈ انڈین پبلک کوڈ بھارتیہ پینل کوڈ یا بھارتیہ ڈاک کوڈ تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا بھارتیہ پینل کوڈ جسے ہندی میں فرنڈز کہیں گے بھارتیہ ڈنڈ سہیتا ٹکے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوشن بھارت کے کس راج میں سونا پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے اس کا انسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد